اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے آپ سب حیریت سے ہوں گے میں ہوں عزمہ مرزا تو یہ صبح کا ٹائم ہے محمد الاف کے کزن آئے ہیں تو محمد الاف ان کے ساتھ کھیرے ہیں یہ ٹوئیز وغیرہ بھی وہ خودی لے کے آئے ہیں اچھا جی یہ تو محمد الاف اور ان کے کزن یہاں بیٹھ کے کھیلیں گے اور میں جو کچن میں جاؤں گی اور لنچ کی تیاری کروں گی اچھا جی یہاں میں آگئی ہوں کچن میں کچن میں میں نے سب سے پہلے دودھ ابالنے کے لیے رکھا اور ساتھ ہی محمد الاف اور ان کے کزن کے لیے نوڈلز تیار کر رہی ہوں تو لنچ میں میں آج بناوں گی شاہی کورمہ شاہی کورمہ کے لیے میں نے ون کیجی کے قریب چکن لیا اور اس میں ایڈ کیا ٹو ٹیبل سپون دہیں اور ہاف ٹیبل سپون نمک ایڈ کیا نمک ایڈ کرنے کے بعد میں نے ون ٹیبل سپون لال مرچوں کا پاورڈر ایڈ کیا اور ٹو ٹیبل سپون لیسن اور ادرک کٹے ہوئے میں نے وہ ایڈ کیا ہے آپ چاہیں تو پیسٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور ان سب چیزوں کو میں نے اچھی طرح مکس کیا جب یہ چیزیں اچھی طرح مکس ہو جائیں گی تو میں نے ایک گھنٹے کے لیے فریج میں میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا چلیں چکن تو میرینیٹ ہو رہا ہے تو میں نے کڑائی میں ہاف کپ آئل لے لیا جب وہ گرم ہو گیا تو اس میں دو میڈیم سائز کی باریک کٹوی پیاز میں نے ایڈ کی ہیں اور انہیں اس وقت تک پکانا ہے جب تک یہ گولڈن براؤنی ہو جاتی تو دوسری طرف میں نے کور میں کے لیے بادام ابلنے کے لیے رکھے ہوئے کیونکہ رات کو میں نے نہیں بگوئے تھے تو پیاز دیکھیں گولڈن براؤن ہو گیا اب میں پیپر ٹاول پہ اس کو پھیلا کے رکھ دوں گی تاکہ یہ کرنچی سا ہو جائے اور اس کا جو آئل ہے وہ سارا نکل جائے اچھا جس آئل میں میں نے پیاز فرائی کیا تو اسی میں میں تین سبز علائچیاں چار چینی کے ٹکڑے پانچ لونگ چھے سے سات گول کالی مرچے اور دو جو ہیں تیز پتے یہ میں ڈال دوں گی اور انہیں اچھی طرح مکس کروں گی تقریباً ایک منٹ کے لیے جب ان کی خوشبہ آنا شروع ہو جائے گی تو جو چکن ہم نے میرینیٹ کیا ہوا تھا وہ میں ایڈ کروں گی اور اسے اچھی طرح بھونوں گی چکن کی بھنائی ہم نے ہائی فلیم پہ کرنی ہے اور جو ہم نے پیاز فرائی کیا ہوا تھا وہ گرینڈ کر کے اس میں ہم نے ایڈ کرنا ہے لیکن ہم جب ایڈ کریں گے اسی وقت اسے گرینڈ کریں گے ورنہ وہ کالا ہو جائے گا اب اس سٹیج میں میں وان ٹیبل سپون دھنیا پاورڈر ایڈ کروں گی چکن کو چھے سے سات منٹ تک ہائی فلیم پہ میں اس کی بھنائی کروں گی اور جو بادام تھے ان کے میں نے چھلکے اتار دیئے اور خاف کا پانی اس میں ایڈ کیا اور اسے اچھی طرح گرینڈ کروں گی اور ایک فائن سا سمودھ سا پیسٹ بنا لوں گی یہ دیکھیں میں نے اس کا سمودھ سا پیسٹ بنا لیا ہے ٹوٹل میں نے بیس بادام لیے تھے پندرہ میں نے گرینڈ کر لیا ان کا پیسٹ بنا لیا ہے اور پانچ گارنیش کے لیے رکھ لیا ہے باریک باریک کاٹ کے تو میں چکن کی اچھی طرح بنائی کر چکی ہوں پانچ سے سات منٹ ہو چکے ہیں تو اب میں یہ جو باداموں کا پیسٹ تھا یہ ایڈ کروں گی یہ ایڈ کرنے کے بعد میں اچھی طرح چکن کو مکس کروں گی ان باداموں کی وجہ سے یقین جانے چکن میں ایک یونیک سا ٹیسٹ آئے گا تو میں نے اچھی طرح باداموں کا پیسٹ مکس کر لیا اب اسے میں سات سے آٹھ منٹ تک لو فلیم پر کک کروں گی چھے سے سات منٹ ہو گئے اب جو میں نے پیاس فرائی کر کے رکھی ہوئی تھی اس ٹیسٹ میں میں اس کو گرینڈ کر لوں گی آپ نے دو ٹیبل سپون جو اس میں پانی ایڈ کرنا ہے کیونکہ ایسے یہ گرینڈ نہیں ہوگی اگر آپ پہلے گرینڈ کر کے اس پیاس کو رکھیں گے تو یہ کالی ہو جائے گی تو اب میں اس میں دہیں ایڈ کروں گی وان کپ اور آپ میں دھیان رکھنا ہے کہ دہیں جو ہے وہ کھٹا نہ ہو دہیں کو میں اچھی طرح چکن میں مکس کروں گی دو سے تین منٹ تک اب میری اس ریسپی کو فالو کر کے ضرور یہ شاہی چکن بنائیے گا تو گھر والے آپ کی ضرور تعریف کریں گے یہاں میں نے جو پیاس تھی فرائی پیاس اس کو میں نے دردرہ سا گرینڈ کیا تھا بہت زیادہ اپنے پیسٹ نہیں بنانا اب میں اس کو چکن میں اچھی طرح مکس کر لوں گی ہمارا شاہی چکن کورما بلکل ریڈی ہو چکا ہے آپ اسے دیگی کورما بھی کہہ سکتے ہیں شادی والا کورما بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ شادی میں ایسے ہی کورما ریڈی ہوتا ہے تو یہاں میں اس میں ایڈ کروں گی دو باریک کا ٹیوی ہری میچیں ہرہ دنیا اور جو پانچ بادام تھے انہیں میں نے باریک کاٹ لیا تھا تو اب ان سب چیزوں کو میں اس شاہی چکن کورما پر ایڈ کروں گی سپریٹ کروں گی کیونکہ اس سے جو کسی بھی سالن کی لکھ ہے بہت ہی زبردست ہو جاتی ہے پریزنٹ ٹیبل ہو جاتا ہے وہ کھانا یہ اب بادام ہیں تو یہ بھی میں اوپر سپریٹ کر دوں گی تو اب صرف ایک چیز رہ گیا وہ ہے گرم مسالہ تو خاف ٹیبل سپون گرم مسالہ میں ایڈ کروں گی جو نمک مرچیں کوئی بھی مسالیں ہیں تو وہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کیجئے کم یا زیادہ انہیں کر سکتے ہیں میں ذرا جو مسالیں وہ کم ہی رکھتی ہوں تو یہ دیکھیں زبردست تھا جو شاہی چکن کورما ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھنے میں بھی کتنا زبردست لگ رہے ہیں ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک ہی طریقے سے سارے کھانے بناتے ہیں یعنی مسالہ بنایا اور اس میں ہم نے کھانا بنا دیا تو جو نت نئی ریسپیز آتی ہیں ہمیں انہیں ضرور فالو کرنا چاہیے کیونکہ اس سے جو کھانے ہوتے ہیں بہت ہی مزیدار بنتے ہیں جو اچھی اچھی ریسپیز ہوتی ہیں وہ بیکنگ کے حوالے سے ہوں فاس فوڈ کی ہوں یا روایتی کھانوں کی ہوں تو آپ ایک ڈائیڈی بنا رہے ہیں اور وہاں وہ ساری آپ لکھ لیں اس سے یہ ہے کہ آپ کو اگر کوئی چیز بھول بھی جاتی ہے تو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو ایسے وہ جو اچھی ریسپیز ہوتی ہیں وہ سیف ہو جاتی ہیں یہاں میں آپ کھانا تو بن گیا اور ساتھ ہی آٹا گوند رہی ہوں اور اس کے بعد روٹی بناوں گی تو اب میں روٹی بنانے لگی ہوں آج محمد الاف کے پاپا گھر نہیں ہے تو میں اور محمد الاف ہی کھانا کھائیں گے تو سالن کے ساتھ اس شاہی قرمے کے ساتھ آپ نان بھی سرف کر سکتے ہیں نہیں تو گرم گرم چپاتی بھی سرف کر سکتے ہیں یہاں ہم کھانا کھا چکے ہیں اور محمد الاف کو سخت نیند آئی ہے نہا کے میں نے انہیں تیار کر دیا ہے تو اب میں محمد الاف کو سلاؤں گی محمد الاف سو گئے ہیں یہاں کچھ بون لیس چکن تھا تو میں نے انہیں سٹرپس کی شکل میں کاٹ لیا ہے اور ان کے چھوٹے چھوٹے پیکٹ بنا لوں گی تو یہ میں نے پیزا کے لیے رکھا ہے تو میں آپ کو جلدی پیزا کی ریسپی بھی دوں گی اور جو خڑیاں تھوڑی بہت تھی وہ میں نے نکال لی ہے تو اثر کی نماز پڑھ کے اب میں چائے پیوں گی کیونکہ یہی تھوڑا ٹائم ہوتا ہے ریسٹ کا میں آرام سے چائے پیتی ہوں تو محمد الاف بھی یہاں اٹھ کے ان کے پاپا آئے تھے تو کوئی نہ کوئی وہ ان کے لیے ٹائے لے آتے ہیں تو کارز محمد الاف کو بہت پسند دیں تو محمد الاف کارز کے ساتھ کھیر ہیں محمد الاف کے پاس بہت زیادہ کارز کی کلیکشن ہے تو وہ بھی میں آپ کو کسی دن دکھاؤں گی تو یہاں رمیز فروٹس وغیرہ لائے تھے تو گوشت بھی تھا گوشت بھی دھوکے میں چھوٹے پیکٹ بنا لوں گی اور یہاں جو فروٹ وغیرہ بہت اس کو بھی میں سمال دوں گی تو ہم دینر تو کر چکے ہیں تو اب میں ملک شیک بنانے لگی تھی گھرمی میں ملک شیک گھر میں بہت ہی زبردست بن جاتا ہے تو یہاں ملک شیک کے لیے میں نے دو کیلے لیے خاف میں نے آڑو لیا ہے اور تقریباً ڈیڑھ میں نے سیب لیا ہے اور سیب کے میں نے چھلکے اتار دیے تھے دھائی گلاس میں نے دودھ لیا اور اس میں یہ سارے فروٹس میں شامل کر رہی ہوں اور ساتھ ہی چار ٹیبل سپون شگر کے ڈالوں گی آپ چاہیں تو کم بھی ڈال سکتے ہیں ایک کپ برف کا ڈالوں گی اور خاف کپ پانی کا ڈالوں گی یہ ساری چیزیں میں نے آڈ کر لیا ہے تو اب میں نے اچھی طرح گرینٹ کر لوں گی تو یہ یقین جانے بہت ہی زبردست ہیلڈی ملکشیک ریڈی ہو جاتا ہے گھر میں تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ موسیقی